اسلام علیکم ڈے ویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹر چینل دار الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے رات کو سوتے وقت تین دن تک لونگ استعمال کرنے کے حیران کن فوائد رات کو سونے سے پہلے اگر آپ ایسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو آپ کی رات کو خوشگوار بنا دے جو آپ کے خوشگوار لمحات میں مزید لذت اور خوشگواری کا احساس بھر دے تو ایسا ہی کام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کا استعمال نہ صرف یہ کہ آپ کو رات کو سوتے وقت پرسکون نیند دے گا بلکہ اس سے آپ کو اور بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ لونگ ہر گھر کے کچن میں بہ آسانی مل جاتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں اس کو ایک دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا لونگ میں آئرن مگنیشیم پوٹاشیم فائبر ویٹامینز اومیگا تھری فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں یہ جسم کو صحت مند رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے دو لونگ کھانے کے فوائد کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ روزانہ رات کو دو لونگ کھا کر ایک گلاس پانی پی لیں تو اس سے مہدے کی تیزابیت کبس پیٹ درد پیٹ سے جڑی سبھی پرابلمز جڑ سے ختم ہو جائیں گی لڑکوں کو عام طور پر تمباک و نوشی نشا گھٹکا وغیرہ کی عادت ہوتی ہے تو اس وجہ سے موں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے لونگ کا استعمال کرنے سے یہ پرابلمز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے لونگ میں کیلشیم بھربور مقدار میں پائی جاتی ہے اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں ہر روز دو لونگ کھانے سے ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے جس سے ہمارے جسم کی ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے لونگ ایک جڑی بوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین میڈیسن ہے جس کا ذائقہ کڑوا اور تاثیر تھنڈی ہوتی ہے لونگ امراض چشم داتوں کے مسائل خانسی گیز کیر زیادہ پیاس لگنے کی تکلیف میں مفید ہے اس کے علاوہ نظام انہزام کے لیے اگر بات کی جائے تو کھانے کے بعد دو لونگ موہ میں رکھ کر چوستے رہنے سے پیٹ کا درد کم ہوتا ہے آنتوں میں کھانے کا عمل انہزام رفتار سے چلتا ہے اور گیس ختم ہوتی ہے گیٹھیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہوتا ہے سردرد کے لیے سانسوں کی بدبو کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے خانسی زکام اور سردرد میں لونگ تلسی کے پتے ادرک والی چائے فائدہ کرتی ہے لونگ کو موہ میں رکھ کر چوستے سے خانسی آنی بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آسابی امراض یا اگر آپ لمبا ٹائم چاہتے ہیں ٹائمنگ کے لیے آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو لونگ موہ میں رکھ کے چوستے رہیں اور اپنے خوشگوار لمحات کو مزید خوشگوار بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجئے گا شبیر احمد کو دار الحکمت سے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے طبیل ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ